بسم اللہ الرحمن الرحیم محزوز ناظرین امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کی اسٹوری لے کر آیا ہوں آجی خان فروش صاحب نامی ایک بزرگ عمر سیدہ شخص میرے ساتھ موجود ہیں محزوز ناظرین آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان بندے نے گاڑی پہ میلوں سفر کیا فلان نے موٹر سائیکل پہ کیا لیکن یہ جو شخص میرے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا ہے اس نے میلوں تنہ تنہا ایک دو ٹائر والی سائیکل جو کہ بینہ پیٹرول کے چلتی ہے اس پر سفر کیا اس کے پیچھے کیا عقائق ہیں یہ بندہ کہاں سے نکلا ہے کن عزائم کو لے کر نکلا ہے یہ ہم سب جانیں گے اسی سے تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ شروع تو سر سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے وہ مختصر سا تعرف خود بھی کروا دیں سب سے پہلے بیٹھا میں آپ لوگوں کا آپ کے شہر والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا ویلکم کیا مجھے عدد بخشی میرا تعلق سوابی کے چھوٹے سے قصبے جو کے پی کے میں آتا ہے چھوٹا لاہور سے ہے وہاں سے میرا بیلام کرتا ہوں نیشنل ٹیلی کام میں ملادمت کرتا تھا آج کل میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے میری ایک سٹرگل تھی کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا اور بائی سائیکل جانے کی خواہش تھی لیکن بیٹھا اچانک پھر دو آزار سولہ میں میرے ایک بائی کی شہادت ہوئی باچہ خان یونیورسٹی میں جس کے بعد میں نے ایک دشگرد حملے میں تو میں نے پھر اس کے بعد ایک پاکستان کا پیسپل چہرہ ساٹھ ایمی جنیا کو دکھانے کے لیے ایک پرامن جدوجہاد کا آغاز کیا اس میں میں نے ملک میں کافی سارے بڑے بڑے ٹور کیے ہیں پورے ملک میں لیکن جو حالیہ میرا مشن تا یہ تا تمام نشان حیدر شہدہ کے مدارات پہ جا کے اپنے قوم کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا جس میں میں نے باقی سارے کر لیے تھے لیکن سیپلی جنجوہ جو ازاد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے ہمارے ہیرو ہیں اور میرا خیال ہے یہ پہلے شہدہ میں سے شامل تھے تو ان کی برتی پہ جا کے ان کے اہل خانہ سے تہذیت کی اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے محسنوں کو اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اچھا سار یہ جو کشمیر کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں یہ آپ نے کب جو ہے وہ نکلے ہیں اور کتنے وقت کا دورانیاں اور کتنا فاصلہ طے کر کے آج آپ یہاں پہ پہنچیں میں نے تقریباً تین سو تیس کلومیٹر کا سپر کیا تھا اور جس میں میں نکیال پہنچا تھا اور پھر واپس ہی کا سپر میں نے شروع کیا جس میں میرا سمانی ایک مین سٹیشن تھا اور وہ اس حوالے سے تھا کہ میں ٹوارزم کے لیے بھی ایک پیغام دینا چاہتا تھا کلین اور گرین پاکستان کے لیے بھی ایک میسیج دینا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے خوبصورت علاقے موجود ہیں اور یہ بھی ساتھ کہ یہ پنجاب کے بغل میں موجود ہیں تیس چالیس کلومیٹر کے پاس لے پہ زیادہ سے زیادہ تو اگر یہاں ٹوارزم کے لیے کام کیا جائے ہزار حکومت کشمیر کی حکومت کرے پاکستان کی حکومت کرے تو یہ ہم یہاں پہ غیر ملکیوں کو لاکے اپنے ملک کے سیاہوں کو لاکے ایک بہترین سرمایہ جیرنریٹ کر سکتے ہیں جوانوں کو روزگار مل سکتا ہے تو یہ میرا اس یہاں پہ آنے کا مین مقصد پر یہی تھا بڑی مربانی سر آپ نے ایک جو پورا مند طریقے سے اپنا پیوام ریکارڈ کرانے کی کوشش کی ساتھ سمانی کو ایزا ٹورزم پروموٹر بھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہماری حضرت آفزائی کی تو ساتھ ہی ہمارے سیف اللہ بھائی بھی موجود ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کی طرف تو سب سے پہلے سیف اللہ بھائی آپ ان کے اس جذبے کو کیسے خراجے تحسین پیش کریں گے پاکستان بھر کے جتنے بھی سائیکلسٹ ہیں میں نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی بار بار اپیل کی کہ آپ سمانی کے اندر آئیں ہم آپ کا ویلکم بھی کریں گے اور آپ کے مبارک قدم کی وجہ سے سمانی کے اندر ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا لیکن کسی بھی وجہ سے ابھی تک کوئی بھی سائیکلسٹ سمانی کے اندر نہ پہنچ سکا تو سب سے پہلے جو پہنچنے والے آہ سیکلسٹ کا عزاز ہے وہ حاجی صاحب نے آصل کیا ہے ہم ان کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر کے اندر اور ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور قدم قدم پر بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے سمانی چونکہ پنجاب کے بلکل قریب ترین سار سبز الیلسٹیشن ہے یہاں پر گورنمنٹ صرف چھوٹی چھوٹی سی ایک آدھ ایک یا دو جھیلیں منا دے اسی طرح چیئر لفٹ لگا دے یا کوئی چھوٹے چھوٹے سے پارک منا دے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے سمانی کے اندر پاکستان بھر سے اتنے ٹوریسٹ آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارا پورا علاقہ اس سے جو ہے وہ ریال ترقی کرے گا ہمارے لوگ ادھر عرب ممالک کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیتے ہوئے تھوڑے تھوڑے پیسے لینے پر مجبور ہیں اور اپنے عزیزو اقربا سے اور اپنے وطن سے دور پردیس کاٹ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کام نہیں ہے اگر یہاں پر محکمہ ٹوریزم تھوڑا سا یہ کام کر دے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ عرب ممالک سے زیادہ پیسے وہ اپنے ہوم سٹیشن پر اپنے پیاروں کے درمیان رہتے ہوئے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں اور پاکستان بھر کے ٹوریسٹ سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ سمانی کا وزٹ کریں سمانی کے اندر بارنگ کے قریب وٹر فال ہے اس کے علاوہ پہاڑی چوٹیاں ہیں جنگلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورتی ہے جو تاریخی امارات ہیں اس میں ایک مندر ہے اور قلعہ باگسر ہے سرائے سادہ باد ہے اور اس طرح کی اور امارات ہیں تو یہاں کا وزٹ کریں یہ انتہائی کم درانیہ کے اندر آپ لوگ سمانی آ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ٹوریسٹ کی دیکھنے کی جگہیں ہیں ان کو ہر چیز ملے گی وہ باولیاں ہیں چشمیں ہیں نالے ہیں جنگل ہیں یا کوئی بھی خوبصورتی کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں بڑی میرے ربانی صحف اللہ بھائی بھی تو ٹوریسٹ کو میں بھی یہی ریکویسٹ کروں گا جیسے صحف اللہ بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ شہروں کے ساتھ تاریخ آپ کو دیکھنے کو ملے گی چشمیں ملیں گے ہر طرح کی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی تو ضرور یہاں پہ ویزٹ کریں اور ساتھ ہی میں اپنے حاجی صاحب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ کٹھن دشوار راستے تیہ کرنے کے بعد وادی سمنی کو اپنا سفر کا حساب نہیا تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے زیڈ ون ٹی وی سے میں ہوں آپ کا اوز زوائے بسن اللہ حافظ